بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پاپلر ٹی وی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے آمین مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں پاپلر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس مہینے کا سب سے بہترین عمل روزہ ہے نفلی روزے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نفل روزہ رکھا اور پھر پوری زمین سات برعظم کو سونے سے بھر کے اسے پیش کیا جائے کہ جو تم نے روزہ رکھا تھا یہ اس کا بدلہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ پوری دنیا بھری ہوئی سونے کی اس ایک نفل روزے کا بدلہ نہیں بان سکتی اس کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے کا بدلہ اللہ خود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا فرمان ہے جس نے فرض روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ گئے اور پھر قیامت تک روزے رکھتا رہا تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں بان سکتا اس کے برابر نہیں ہو سکتا ایک اور حدیث شریف میں پیش کرتا ہوں قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ تو ہم لوگ قریب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین تو صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہم نے آج ایک نئی بات دیکھی ہے کہ آپ ہر قدم پر آمین فرما رہے تھے یہ کہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیلِ امین آئے تھے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑا ہی بدنصیب ہے بڑا ہی وہ بدقسمت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ بڑا ہی بدقسمت اور بڑا ہی اللہ کی رحمت سے دور ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود نہ پڑا میں نے کہا آمین پھر جب میں نے تیسرا قدم رکھا تو پھر جبرائیل یامین نے کہا بڑا ہی بدقسمت بڑا ہی بدنصیب ہے ہلاک ہو گیا ہلاک ہو جائے جس نے ماں باپ بڑے اپنی زندگی میں ان کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش اور جنت کو حاصل نہ کر سکا تو میں نے کہا آمین آپ سب سے گزارش ہے تھوڑی سی حمد کر کے اس روزے کو نبھا لیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت دی گئی ہے میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھار نہ دیں تو روزہ بچاؤ ہے جہانم سے دنیا کی مصیبتوں سے جب تک پھار نہ دیں پھار نہ کیا ہے آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا رہے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں جس نے روزہ رکھا جھوٹ بولنا نہ چھوڑا تو اس نے اپنے روزے کو پھار دیا گیبت کو نہ چھوڑا روزے کو ضائع کر دیا حرام کھانے کو نہیں چھوڑا روزے کو ضائع کر دیا سب سے عرض ہے اپنے رزق کو اپنی کامائی کو پاکیزہ کریں حلال کریں اس میں اللہ کی بیپناہ برکت ہے روزے کو خوبصورت بنائیں روزے کو قیمتی بنائیں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تراوی کے ساتھ اور جھوٹ گیبت اور بہتان چھوڑنے کے ساتھ اس طرح ہمارا روزہ نہایت خوبصورت بن کر اللہ کی راہ میں پہنچے گا اور انچاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لئے بکشش کا اعلان فرمائیں گے دوستوں مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل پاپلہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ